یہ آج کل سردی کا موسم ہے اور بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور اکثر لوگ ایک جملہ بول دیا کرتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی آج موسم بڑا خراب ہے کلمہ کفر کفر چکے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آج موسم بڑا خراب ہے حالانکہ یہ کلمہ کفر ہے کیونکہ موسم اللہ کا بنایا ہوا ہے اور موسم کو خراب کہنا کفر ہے اور پھر لوگ اکثر کہتے ہیں نام بگارتے ہیں اللہ رکھا ہوتا ہے تو اسے رکھیا رکھیا کہتے ہیں محمد ہوتا ہے تو اس کو نعوذ بللہ میں تو اپنی زبان سے وہ نام بھی نہیں لے سکتا جس طرح لوگ پکارتے ہیں یعنی کہ الٹ ناموں سے پکارتے ہیں تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے ان گناہوں سے بچے اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتے نہیں ہے حالانکہ اللہ سمیع البصیر ہے ہر ایک کی سننے والا ہے یہ جملہ کہنا بھی کفر ہے کہ ہمارے پاس پریشانی آلی ہیں اللہ ہماری سنتے نہیں پتہ نہیں اللہ نے کی دو ساٹھی سننی ہیں یہ کلمہ کفر ہے بے شمار ایسے ہم روز مرہ زندگی میں اپنے کتنے کفریہ لفاظ بولتے ہیں اور آپ اپنے جتنے بھی آپ کے علماء ہیں مشائق ہیں اور جو آپ کو جمعہ پرہاتے ہیں علماء حضرات ان سے کہا کریں کہ حضرت یہ ہمیں روز مرہ کے مسائل تھوڑے سمجھائے تاکہ ہماری اصلاح ہو ہمیں پتہ چلے ہم روز مرہ بہت غلطیاں کرتے ہیں جو کہ اسلام کے دائرے سے باہر لے جاتی ہے لہٰذا اپنے علماء سے کہیں اپنے مشائق سے کہیں جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں انہیں کہے کہ حضرت ہماری اصلاح کریں تو یہ ان کا حق ہے کہ آپ کی اصلاح کی جائے دوروں میں لوگ بول دیتے ہیں کہ اپنی بیوی کو بھلانا ہو تو بچے کو کہتے ہیں کہ بیٹا جاؤں ماں کو بھلا کے لاؤ حالانکہ وہ تو بچے کی ماں ہے اس کی ماں تو نہیں تو اس میں نکاح میں فرق آ جاتا ہے لہٰذا یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ نے اپنی میسیس کو اپنی وائف کو اپنی بیگم کو بھلانا ہے تو یہاں تو بیٹے کو کہیں کہ بیٹا اپنی ماں کو بھلا کے لاؤ یا پھر کہیں کہ بیٹا فلاں کو بھلا کے لاؤ اس کا نام لے لے روز مرہ کے مسائل انہیں پڑا کریں انہیں سٹڈی کیا کریں تو ان سے ان کا متعلیہ کریں گے تو ہمیں کچھ پتا چلے گا ہمیں کچھ آشنائی میں اثر آئے گی کہ ہم نے زندگی بسر کرنی کیسے ہے یہ اسلام ہے اور یہ قرآن ہے قرآن نے زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ بتایا ہوئے قرآن پرے قرآن کھولیں قرآن کو سینے سے لگائیں جتنا آپ پر سکتے ہیں اتنا پریں ایک آیت پر لیں آپ دو آیتیں پر لیں اس کا ترجمہ پریں تاکہ وہ آپ کی اصلاح کریں آیت کے لئے بہترین کتاب قرآن مجید ہے